جامدر مفلحات اور فلاک گروپ آف اسکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخلیت جاری ہیں ہمارے برینجز کو تاپیٹ والاپور شریف نگر آرسی آئی روڈ اور کشن باپ لڑکیاں لڑکیوں کے لیے ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریڈ بیلڈنگ آل انڈیا مسلم بسنگرو بورٹ کے پریسیڈنٹ جناب راسے شریف کا کیا کائنا ہے اس بار الیکشن کو لے کر وہ آپ سن سکتے ہیں تیسرے مرحلی سے پہلے ہندو مسلم جن دوبارہ بطن سے باہر آئے گئے تو یہاں پہ جو تیسرا مرحلہ جو چر رہا ہے تو ابھی لوگ کھل کے آ جا رہے ہیں یہ لوگ مطلب بی جی پی کے لوگ کھل کے آ جا رہے ہیں ایک لوگ یہ الیکشن چر رہا ہے لوگ سبا الیکشن چر رہا ہے پبلک آپ کو چھننا ہے تو آپ اپنے اخلاق بتائیے آپ کے ڈیولپنٹ بتائیے آپ خالی ہندو مسلمان ہندو مسلمان ریزرویشن ہندو مسلمان ریزرویشن یہ اب نہیں چلے گا اگر آپ واقع ہے اگر کچھ اوٹ چاہیے آپ کو بی جی پی کے بارے بتائیے اگر اوٹ چاہیے تو آپ کا ڈیولپنٹ کا پروگرم بتائیے آپ پندرالہ کاش تک نہیں دی یہ پندرالہ کھوٹ دالیں گے ہندو بھی دالتے ہیں مسلمان بھی دالتے ہیں آپ ایسو جھوٹ بول کے آپ اس طریقے سے ایسو پورا ہندو مسلمان ہم مسجد مندر میں دس سال لکھا لیے نہ انہوں نوکریاں دیئے نہ انہوں جاب دیئے اور خالی ہندو مسلمان پاکستان یہ تمام تماشے چلتے رہے یہ لوگ کا جو اس طریقے کا جو آکرناتک میں ریزرویشن ہوں میں سی کو دے دیئے ان کا کٹ کر کے مسلمان کون بھئی تم ہونے والے کون تم بولنے والے ہمارا ہم بھی نہیں چاہ رہے کہ ریزرویشن پہ مسلمان ہندوستان کا پلے ہم کو ہمارا حق چاہیے اگر حق دینے کی بات کرو تو اس کے بعد اوٹ کی بات کرو اگر حق کی بات نہیں کر کے اوٹ مانگیں گے تو سوچیں گے تم کو یہ ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے اور تم کو اوٹ ملنے والا نہیں ہے عویسی صاحب کا رویہ جو بھی ہوگا اگر انہوں ریزرویشن کے فیور میں نہیں ہے میں بھی نہیں ہوں ہمارے حق کی فیور میں ہیں ہم ہمارا حق چاہیے اب یہ دو ہزار چوبیس کا الیکشن ہے پارلیمنٹ الیکشن ہے پبلک ہر دو کو دیکھ رہی ہے سو خالی جھوڑے وعدے کرنے والا ہے وہ بھی دیکھ رہی جھوٹ جھوٹ سے تو ہمیں تنگ آگئی سو ہے یہ لڑے جھگڑے کی زندگی ہم کو نئی چاہیے نفرت بری زندگی ہم کو بلکل نئی چاہیے ہم کو ایک سیدھی سادھی زندگی چاہیے تم ہمارے لئے کیا کرتے بتاؤ تم ہم کو کیا دینے والے بتاؤ تم کیا دینے والے یا تم کیا دینے والے اگر تم ہمارا پروگرام ان سے اچھا ہے تو ہمارے کس کی رشتہ داری ہے ہمارے سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں آپ development کی بات کرو ہر community کو لے کے چلو ہندو بھائی کو بھی لے کے چلو مسلمان بھائی کو بھی لے کے چلو اگر آپ ان کو چھوڑ گے ان کو ان کو چھوڑ گے یہ نہیں چلے گا ملکل نہیں چلے گا یہ مسلمان کس پر ایکنٹ کرے گا مسلمان صرف جو development کی بات کریں گا ابھی بتایا ہمیں کسی سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے مگر یہ BJP سے ہم لوگ اس وقت سے دوری بنا کے رکھے کہ ان کی زندگی پوری نفرت میں گزری ان کی زندگی مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کا future ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کو یہاں تک یہ حالت یہ کر دی ہے کہ BJP کا نام آیا تو ہم کو خود دل میں نفرت آ لیا ارے یہ کئیسی پارٹی ہے دس سال تم پرائم منیسٹر ہے انڈیا کے صرف ہندووں کے نہیں ہیں ہندو کوشا چاہ رہا تمہار کو ہندو بھی تمہار کو نہیں چاہ رہا ہندو بھی بس بس ہو گیا تمہار سے کہ بھائی کیا نفرت 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 ہندو ہندو ارے development program رکھ بھائی میرے development کا program رکھ ہندووں کے اسی میرے مسلمانوں کے اسی میرے تو پرائم منیسٹر ہے ہر تو تیری لوگیں پاکستان کے مسلمان نہیں ہیں یہاں پہ یہاں کہ ہندوستان کے مسلمان ہیں اور اب ہندوستان کے مسلمانوں کو حق لینا انشاءاللہ آسانی چاہیے گا آگے گے سوال یہ ہے کہ مسلمان کے لیٹروں ہونے کا دعویٰ کرنے والوں پر ہمیں کتنا ایک مانتے ہیں دیکھیں صاحب مسلمان آج کی دور میں ایک ہونا بہت ضروری ہے چاہے وہ یوپی ہو چاہے بیہار ہو چاہے مدہ پردیش ہو چاہے تلنگان ہو چاہے اندرہ ہو مسلمان ایک ہو کہ جو بھی ریجل پارٹی ہے یا نیشنل پارٹی ہے ان سے پہلے بات کرنا اپنے حق کی بات کرنا اس کے بعد جو اپنا حق اچھے اس پہ دینا چاہ رہا ہوں زیادہ دینا چاہ رہا ہوں ان کے ساتھ دینا چاہیے کوئی مسلمان ہندو نہیں ہے یہاں پہ سو بھائی سو ایک ہو کہ مسلمان تبلیخی جماعت سنت الجماعت جماعت اسلامیہ جمیتو الولوما یہ جتنے جماعت ہوں تمام سے بات کرنا چاہتا ہوں اس بارے میں کہ بھائی صاحب آپ لوگ ایک ہو جائیے جب تک آپ پھر خون میں بٹے ہو رہیں گے کوئی بی ایس پی کوئی ایس پی کوئی کاؤنگریس کوئی بی جے پی کوئی ایم ایم یہ صوب نہیں ایک کر کے آپ لوگ مشورہ کر کے ایک ہو جائیے اس کے بعد جو بھی آپ بہترین پیکیج جناب اس کا ساتھی وہ سیکلور ہونا ہندو مسلمان کی پارٹی یہ ایک ہی پارٹی نہیں ہونا یہ اندیش میں نہیں چلے گا میرا نام راشی شریف ہے میں سعود انیان مسلم پرسنلا بٹ کا پریسیڈنٹ ہوں انشاءاللہ میری دعا ہے کہ دوہزار چوبیس میں جتنے بھی فرقے والے پارٹی ہیں جن پیٹ سے اکھڑ جائیں یہ ہماری دعا ہے انشاءاللہ اکھڑ کریں گے بہت بہت شکریہ سے جامد المفلحات اینڈ فلاک گروپ آف اسکولز نئے تعلیمی سال کے لئے داخلی جاری ہیں نرسریتہ ٹینٹ انگلیش اور اردو میڈیم اسلامی سٹیڈیز ناظرہ حفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ کے علاوہ ٹین پاس لڑکے اور لڑکیوں کے لئے تین سالہ عالم کورس فضیلت اور تدریب شبہ حفظ ہمارے برانچز کتا پیٹ بالاپور شریف نگر آرسی آئی روڈ اور کشن باق لڑکیاں لڑکیوں کے لئے ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بیلڈنگز اپنے بچے کی دین و دنیا کی میاری تعلیم کے لئے جلدی کیجئے داخلے محدود ہیں